کرتا ہوں کہ آپ لوگ نے آج شرکت کیا اس پریس کانفرنس میں میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں آج جو پریس کانفرنس بلائی گئی ہے اس کا جو سب سے بڑا کارن ہے کہ جو پانس سال میں نے کیوٹی کے وقاس کے لیے جو کام کیا ہے اس کے لیے اس کا جو ریپورٹ کارٹ کہیے یا جو میں نے ایک خدمت کی ہے آج میں جنتہ کے سامنے اس کو رکھنے جا رہا ہوں ساتھیوں دو ہزار دس کا چناؤ میں پہلا چناؤ لڑا تھا کیوٹی سے میں شکریہ دک کرتا ہوں کیوٹی کی جنتہ کا کیوٹی کے لوگوں کا کہ اس سمیں بھی انہوں نے مجھے بہت میں چناؤ جیت گیا تھا کسی وجہ سے چناؤ میں ہرا دیا گیا جو بھی کہیے لیکن پھر دو ہزار پندرہ میں مجھے کیوٹی کی جنتہ نے موقع دیا اور میں چناؤ جیتا ہوں وہاں سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ساتھیوں کی ان پانس سالوں کے اندر کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرا کہ میں نے کوشش نہیں کی کہ اس علاقے کے لیے ترقی کے لیے جو کام بن سکتا ہے میں نے کوشش کیا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں اس مقام پہ پہنچا بھی اور ان کی جو خدمت کا جو میں نے وعدہ کیا تھا تمام ورگوں کا چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلم ہو چاہے سبھی ورگ کے لوگوں کی خدمت کا موقع مجھے ملا اور میں نے اس کو انجام دینے کا کام کیا سب سے پہلے میں آپ کو کیونکہ ابھی کرونا کال چلنا ہے اور تین چار مہینے سے چاہے بیہار ہو چاہے پورے دیش کے اندر جو ویبستہ بنی ہوئی ہے بڑی کٹھن ویبستہ ہے بہت پریشان ہیں لوگ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کی جب کیوٹی کیونکہ میں تو لگاتار جب یہ لوگ ڈاؤن تھا میں لگاتار کیوٹی کے جنتہ سے اس لوگ ڈاؤن میں بھی کیونکہ میرے پریوار میں کچھ لوگ انفیکٹڈ ہو گئے تھے اس کے بہوجود بھی میں موبائل کے ذریعے میں نے کوشش کی اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کی دلی میں ہوں جو پرواسی جو ہمارے کیوٹی کے لوگ ہو اور ساتھ میں عام جنتہ بھی جنتہ دربنگا کے تمام لوگ بھی جو فسے ہوئے تھے چاہے دلی ہو چاہے بمبئی ہو چاہے کلکتہ ہو چاہے مدراز ہو یہاں تک کی نیپال کے لوگوں کو بھی جو لوگ فسے ہوئے تھے ان لوگ کو ہم نے کسی بھی طریقے سے کوئی بھی مدد کی ضرورت پڑی اپنے ٹرسٹ کے مادیم سے اپنے بیہار فاؤنڈیشن کے مادیم سے کیونکہ مہاراش میں بیہار فاؤنڈیشن چلتا ہے وہاں کے سرکار کے مادیم سے وہاں کے ایڈمنیسٹریشن کے مادیم سے مدد لے کر کے ان تک مدد پہنچانے کا کام کیا اور میں نیتیش کمار جی کو بھی سرکار کو بھی دھنیواد دیتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے پرواسی مزدور وہاں فسے ہوئے تھے ان کو بھی سرکار نے اپنی طرف سے ایک اکھزار روپے ان کے اکاونٹ میں بھیجنے کا کام کیا اور لاکھوں لوگوں کو لاکھوں لوگوں کو جو بیہار کے واسی ہیں ان لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچا ساتھی ساتھ جو لوگ باہر سے آئے دربنگا یا ہمارے چھتر میں میں لگاتار ایڈمنیسٹریشن سے کونٹیکٹ میں رہا چاہے سی او ہو بیڈیو ہو دسٹک ایڈمنیسٹریشن ہو میں سب کا دھنیواد کرتا ہوں کورنٹائن سنٹر میں ہم لوگ انہیں لگاتار پریاس کیا کہ وہاں پہ ان کے کھانے پینے کی ان کی دوا کی جو بھی ان کو سہولت ہو سکے ان کو مل سکے اور مجھے لگتا ہے کہ کیوٹی میں کوئی بھی ایسا کورنٹائن سنٹر نہیں تھا جہاں پہ سبھی سوویدھاؤں کی سبھی سوویدھاؤں ان کو دی گئی میں شکریہ دہ کرتا ہوں لوگل ایڈمنیسٹریشن کا بھی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ساتھیوں آج ابھی فلڈ بھی آیا اس سے پہلے سوکھا پڑا میرے چھتر میں تو کبھی کبھی اولہ ورشٹی بھی پڑ گئی بیچ میں پچھلے سال لگاتار ہم لوگ پریاس کیے اور مجھے خوشی ہے کہ کیوٹی میں جو آبدہ آئی اس بار بہت لوگ ایفیکٹڈ ہوئے ہمارے کسان مزدور کی زمینیں برباد ہوئیں اس کے باوجود بھی میں نے ایک پریاس کیا ہم لوگوں نے پریاس کیا اور مجھے خوشی ہے کہ جو آبدہ کا پیسہ کیونکہ سب سے بڑا حق اگر آبدہ کا ہے تو وہ ان لوگوں کا ہے جن کے کسانوں کا مزدوروں کا جن کی زمینیں برباد ہوئیں جن کا گھر برباد ہوا تو مجھے خوشی ہے کہ وہ وہ پیسہ پورے اگر آپ دربندہ زلہ میں دیکھیں گے تو کیوٹی میں تقریباً سرسر سکسٹی سیون تھاؤزن لوگوں کو اب تک چھے چھے ہزار روپے جو محافظہ ہے جو سرکاری آبدہ کا پیسہ ہوتا ہے وہ مل چکا ہے اور ابھی بھی ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں اور تیسو پنچائد میرے کیوٹی میں اور سنگوارہ میں پڑتا ہے اور تیسو پنچائد کو ہم لوگ نے بارد رس گوشت کروایا اور سبھی لوگوں کو اس کا اس کی مدد ملی اس کے ساتھ ساتھ جب سوکھا پڑا اس میں بھی ہم لوگوں نے کسانوں کے لیے جو محافظے کے لیے جو مدد ہو سکتی ہے سرکار کی طرف سے اس کی بھی اس کا بھی انتظام کروایا اس کے لیے بھی مدد کی جب اولہ ورشتی ہوئی دو مرتبہ اولہ ورشتی پڑ چکی تھی کیوٹی کے اندر پچھلے سال اس سے پچھلے سال میں نے خود وزٹ کیا میں خود گیا گاؤں گاؤں میں اور کوشش کیا کہ وہاں بھی محافظہ کا انتظام ہو سکے مجھے خوشی ہے کہ آبدہ ویباگ نے اس کے لیے بھی پیسے کا انتظام کیا اور جو لوگ انجرٹ تھے عوام کے بیچ میں رہ سکوں اور ان کے خدمت کر سکوں تو آج کیونکہ یہ پانس سال کارکال پورا ہونے جا رہا ہے تو مجھے لگا کہ میں اپنے کیوٹی کا جو بھی میں نے کام کیا ہے اس کا ایک میں ریپورٹ کارٹ پیش کروں آپ لوگوں کے بیچ میں نے ایک ریپورٹ کارٹ تیار کی ہے اس پر سارا ویورن ہے میں زیادہ ڈیپ نہیں جاؤں گا میں کچھ چیزیں ذکر ضرور کروں گا ویکاس کے نام پہ اگر ہم کیوٹی کو دیکھتے ہیں تو بہت ہی بری حالت تھی کیوٹی کی سب سے بڑی سمسیہ تھی بجلی کی مجھے خوشی ہے کہ آج کوئی بھی ایسا پنچائت نہیں بچا ہے کہ اس پانس سالوں کے اندر سبی کمپنیوں کو میں نے سبی کمپنیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں بجاج تھی اس سے پہلے آپ جیکسن کام کر رہی ہے کئی کمپنیاں پرائیوٹ کمپنیوں ہمارے ہیسٹ انڈیا کمپنی نے کام کیا میں نے سبی لوگ لوگوں سے کانٹیک میں آ کر کہ بجلی کا جہاں تک ہو سکے چال بچھانے کا کام کیا آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ جلوارہ میں پی ایسے شروع ہوا ایک بردی پور میں ایک پی ایسے ایڈیشنل پی ایسے شروع ہو گیا ہے لائنے لگ گئی ہیں تاڑے بج گئی ہیں نئے نئے وائنز لگ رہے ہیں نئے ٹرانسفارمر تقریباً پچپن نئے ٹرانسفارمر ایڈیشنل ٹرانسفارمر ہنڈے کی وی ٹو ہنڈیٹ کی وی سکسٹی کی وی کے ٹرانسفارمرز ہم لوگوں نے ایڈیشنل ویبھاق سے بات کر کے لگوانے کا کام کیا تاڑے لگوانے کے ایڈیشنل پولی کا کام کروایا تو بجلی کا جہاں تک کام ہو سکتا ہے وہ ایک بڑا ایک مجھے لگتا اڑوڑ روپے کا کام کیوٹی کے اندر ہوا ساتھی ساتھ اگر ہم روڈ کی بات کریں سرکوں کا صحیح مانے میں اس رپورٹ کارڈ میں آپ پڑھ سکتے ہیں دیکھ لیجئے گا میں تو پیش کروں گا ابھی اس میں آریوں کی سرکے ہوں چاہے وہ پی ڈی 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 کی سرکے ہوں چاہے جی ڈی 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 کی سرکے ہوں چاہے میرے یوجناہ سے سرکے ہوں سبھی چاہے ساتھ نشے کی تحت جو مانی مخمنطری جی نے کی طرف سے جو قاج کرم چلہ چلہ ہے اس کے تحت سرکوں کا جال بچھانا ہو میں مجھے لگتا ہے کہ کیوٹی کے اندر بہت ہی ائسے کم ایسے روڈ بچے ہوں گے جو اب جس کا ابھی پی سی سی نہیں ہوا ہوگا ہم لوگوں نے جہاں تک ہو سکے سرکوں کا جال بچھانے کا کام کیا ابھی کھرما جلوارا میں کام چلنا آئے نانوڑا محمد پور میں پی ڈیوڈی آجی پور چھتمن پھر ایک پاس ایک اور پی ڈیوڈی ہے جو اے ائرپورٹ سے بڑی ہوتے جاتا ہے لاوار پلس سمری سے تارا لائی تقریباً 28 کرو روپے یہ سمجھ سکتے ہیں سارے پی ڈیوڈی کی سرکے ہیں ساتھ میں اگر آریوں کی سرکوں کو جوڑا جائے تو اس میں کم سے کم more than 500 کرو روپیز کی سرکوں کا جال ہم لوگوں نے بچھانے کا کام کیا تو سرک ہو بجلی ہو اب سکشا کی بات کیجئے سکشا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں سمری ہائی سکول سب میں ایڈیشنل بیلڈنگز بن رہی ہیں ایڈیشنل بیلڈنگز مطلب جس میں بوائز کا ہسٹل بن رہا ہے جس میں لڑکیوں کا ہسٹل کے لیے پروپوزل گیا ہوا ہے سکول کی بیلڈنگ بنی ہے نئی نئی ایڈیشنل بیلڈنگز بنی ہے تو سکول کے لیے چہانے سکشا کی بات ہو سکتی ہے جو بڑے بڑے سرکاری سکول ہیں اس میں ایڈیشنل بیلڈنگز کا بھی پرستاؤ گیا ہوا ہے اور سوکریت بھی ہو گیا ہے چاہے وہ آپ کو کیوٹی کے اندر سکول ہو تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی ایسا اسکول کے جو اسکول کے اپگریڈیشن کی بات ہو میڈل سے ہائی سکول کی بات ہو سبھی پنچائت ہر پنچائت میں ہائی سکول کی بات ہو پنچائت سرکار بھون بنانی کی بات ہو تو کروڑوں روپے کا کام اسکول کے بیلڈنگز کے لیے ہم لوگوں نے سکریت کروایا اور مجھے خوشی ہے کہ اس میں بھی کام تیزی سے چل رہا ہے تو سکشا کے اندر بھی ہم لوگوں نے بڑی محنت کیا اور ہم لوگوں نے ویباق سے مدد لیا اور ویباق نے ہم لوگوں کی بات کو سننے کا کام کیا اس میں دو بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک سب سے بڑا السنکیت چھاتر آباس جس میں سارے چھے سو بیٹ کا اسکول السنکیتوں کے لیے اسراحہ میں جس کی لاغت 57.8 کرو روپی 57.8 کرو روپی اس کا مانی مکمنتری نتیش کمار جی نے مانو کے سنٹر میں آکے اس کا چلے نیاز کیا تھا اس کا کٹ بھی کام اب شروع ہو گیا ہے جس میں ہمارے بچے بچیاں فری آف کاؤس کھانا پینا رہنا پڑھائی کے ساتھ سارا اس کا انتظام کیا گیا ہے تو یہ ہر زلہ میں ایک سکول کھولے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں ایک جگہ اوز زلہ میں سے ایک بننا تھا تو مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے چھے تر میں اس کو لے گیا اور اسراحہ میں وہ بننے جا رہا ہے اور ایک سے دو دو سال کا پیریڈ ہے دو سال میں وہ بیلڈنگ بن کے تیار ہو جائے گی تو 57.8 کرو روپیز کی صرف ایک بیلڈنگ جس میں لڑکے لڑکیوں کا ہوسکل کے ساتھ سارا چیز کا انتظام کیا گیا ہے ساتھی ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک سب سے بڑی ڈیمانڈ جو ہمارے چھتر میں تھی وہ سمسیا تھی پانی کی سیچائی کی سب سے بڑی سمسیا تھی کسان جب سوکھا پڑتا تھا تو پانی کے لیے موٹر کا استعمال کیا جاتا تھا اس کے لیے ڈیزل کا استعمال پیسہ مہیا نہیں ہو پاتا تھا اس کے وجہ سے کیونکہ ہمارے گریب کسان ہیں کہاں سے اتنا پیسہ لائیں گے تو اس کے لیے میں نے پروڈرام بنایا اور مجھے خوشی ہے کہ کل امید کر رہے ہیں دو بڑا سولیس گیٹ جس کو چھت ڈیم بولا جاتا ہے کل اس کا فائنینشل کھل رہا ہے امید کرتے ہیں کل کونٹیکٹر بھی بہال ہو جائے گا جس میں پہلا جو بند رہ جا رہا ہے سولیس گیٹ وہ ہے پھلگائی میں جس کی لاغت تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ کرو روپیہ ہے اس کا مجھے معلومی کا ٹوٹل ہے پھر ایک اسرہہ میں تیسرا کیامچک میں چوتھا ڈومے میں یہ چاروں کی لاغت تقریباً بائیس کرو روپے کے لاغت سے یہ بنے گا دو اور پروپوزل میں ڈالا ہوا ہے جل جیون ہریالی کے انڈر میں ڈی ایم صاحب سے بھی میں نے بات کیا ہے تو وہ بھی امید کر رہے ہیں کہ ایک بنے گا بریول میں اور دوسرا ہے بڑھی کے اندر دونوں کا پروپوزل گیا ہوا ہے وہ بھی ہم لوگ امید کرتے ہیں مانے منتری اسے میں خود ملا تھا اور وہ نے ہمیں آشواسن دیا ہے کہ ان دونوں جگہ بھی ہم لوگ اس کو بنوانے کا کام کریں گے تقریباً بائیس کرو روپے کا صرف سولیس گیٹ چیک ڈیم بننے جا رہا ہے ساتھ لوگ تو آپ جو تو یہ دو بڑے بہتکون یوجنائے ہیں جو ہم لوگ لے جانے کا کام کیا ہم لوگ نے آپ دیکھ سکتے ہیں جو زیرو مائل ہے زیرو مائل سے جہ نگر اس سے پہلے سرک نہیں بنی تھی لیکن میں خود میں نے چپی لکھی ماننے منتری جی کو گٹکڑی صاحب تھے میں نے مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے اس ٹیس کو ایکسٹ کیا اور آج بڑی اچھی سرک بن کے تیار ہے مین سڑک اگر ہارٹ لائن کہا جائے کیوٹی کا تو وہ زیرو مائل سے جہ نگر ہے نیپال تک جانے میں آپ سمسیہ نہیں ہیں کروڑ روپے کی لاغت سے وہ تقریباً تین سو کروڑ روپے کی لاغت سے وہ سڑک بنی ہے تو ساتھیوں ہم نے دو روڈ کا اور پروپوزل دیا ہوا ہے چوڑی کرن کے لیے جس میں آپ کا شفدارہ سے محمد پور اور زیرو مائل سے ریام ہوتے ہوئے جورہ ہوتے ہوئے آگے سیدھا نکل جائے گا تو دو سڑکوں کا اور ہم نے پروپوزل دیا ہوا ہے ایک ہم نے دیا ہوا ہے پروپوزل یہ جو آلیوں کی سڑکوں کا مجھے امید ہے کہ یہ سوبن سے کٹاسا ایک روڈ اور ہے جس کا پروپوزل ہم نے دیا ہوا ہے تو مجھے امید ہے بڑے پل ایک ہیروہی ندی میں پل بنا سنگوارہ کے اندر جو بن رہا ہے ایک جوریہ دار میں پل بنا اس کا بھی کنسٹرکشن چلہ یہ نہیں ہے اس میں جتنے بھی چیزیں میں نے بکلٹ کے اندر دی ہے اس میں سارے پیسوں کا سینکشنڈ ہو گیا ہے پیسہ کئی ایسے ہیں جو کانٹریکٹر بہال ہو گئے ہیں کئی ایسے ہیں جس کو کانٹریکٹ اووڈ ہونے والا ہے تو اس میں کوئی بھی ایسی چیزیں نہیں ہیں جس میں میں نے دینے کا کام نہیں کیا اب آئیے سواس کے اندر ہماری سی ایسی سینٹر جو کیوٹی کے اندر اس کی بڑی حالت خراب تھی سی پانچ بیٹ تھا پیتیس بیٹ کا سواس کے اندر تھا اس کو بھی ہم لوگوں نے تیز بیٹ اور ایڈیشنل پروائیڈ کیا ساتھ ساتھ سنگوارہ سی ایسی کو بھی تیز بیٹ ہم نے دینے کا کام کیا دونوں جگہ بیٹ لگ گیا ہے دونوں جگہ پیشنٹس ہم نے کوشش کیا ہے کہ ڈاکٹرز کی بھی وہاں باہل ہی ہو جائے دواؤں کا صحیح پربند رہے ایک ہیلت این ویلنس سینٹر جو کی کھرما میں ہے اس کا ہمیں نے وہ دھگھاٹن کیا پھر اس کا بھی سچالو روح سے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے ساتھ میں ایڈیشنل پی ایسی کے لیے بھی ہم نے ایک سمڑی کے لیے پروپوزل دیا ہے ایک محمد پور کے لیے پروپوزل دیا ہے ایک بہادر بستوارہ کے لیے ہم نے ایک پروپوزل دیا ہے کئی سارے ایپی ایسی اس کے لیے بھی میں نے پروپوزل دیا ہے تو مجھے خوشی ہے کہ جو میں نے ایک مشن میں لے کر کے چلا تھا اس علاقے کے ترقی کے لیے اس علاقے کا پروگریس کیسے ہوگا اگر آپ وکاس کے ایجنڈے کو دیکھئے گا تو سڑک ہو بجلی ہو پل پلیا ہو سکشا کی بات ہو سواس کی بات ہو اور جہاں تک ہو سکتا ہے سکھ دکھ کی بات ہو پاس سال میں لگاتار مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا دن گزرا ہوگا کہ میں لوگوں کے بیچ میں نہیں رہا ہوں چاہے وہ بار کی بات ہو چاہے سکھا کی بات ہو چاہے اولا ورشتی اور کوئی بھی ایسی گھٹنا گھٹی ہو اس علاقے میں میں ہمیشہ آپ لوگوں کے بیچ میں رہا اور میں امید کرتا ہوں مجھے خوشی ہے کہ ہمارے میری جنتہ نے مجھ میں بھروسہ کیا کیوٹی کی لوگوں نے مجھ میں بھروسہ کیا اور میں بھروسہ پھر سے دیتا ہوں اگر پارٹی مجھے پھر سے موقع دے گی مجھے طور پر میں کیوٹی سے لڑنا چاہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں میں انہیں مکمتی رتیش کمار جی کا شکریہ ادھا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے جب بھی میں ان کے پاس گیا انہوں نے موقع دیا اور دکاس کے بارے میں کبھی انہوں نے پیچھے نہیں مجھے چھوڑا چاہے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سپیشل پیسہ ہمارے یہاں سنگھوارہ میں مالپٹی کنو اور ایک گاؤں پڑتا ہے وہاں سرک نہیں بن سکتی تھی اس کی لئے پونے چھے کروڑ روپے سپیشل پیکج سپیشل پیسہ میں لے کر کے آیا تو اس کا بھی اس میں ویورن ہے پنڈاروچ میں ایک اسٹیڈیم کی ضرورت تھی اسٹیڈیم میں نے بنوایا تقریبا 75 لاکھ میں بن کے تیار ہے یہ کوئی بھی چیز میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو چیز میں نے کام نہیں کیا ہو اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں جتنے بھی بکلیٹ ہے آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں ویبھاگ سے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے کانٹریکٹر سے بھی کیونکہ آپ لوگ پترکار ہیں سب سے ویریفائی کر لیجئے تو میں امید کرتا ہوں جو میں نے بکلیٹ آج میں سب عام جنتہ کی بیچ میں اپنے چھتر کی جنتہ میں اور دربانگا کے لوگ بیچ میں رکھنے کا کام کر رہا ہوں اور میں مجھے پورا بھروسہ ہے جو میں ایک ایجنڈا لے کے چلا تھا وکاس کا نشت طور پہ میں اس پہ کوشش میں نے ضرور کی ہے اور اگر آگے مجھے پارٹی مجھے بھروسہ کرے گی تو جو بچا کچھا کام ہے نشت طور پہ میں اس کو پورا کرنے کی ضرور کوشش کروں گا بہت بہت دھنیواز جائے ہیل ہاں وہ میں ویلیو میں ایک زیکٹ نہیں پتا اس لیے میں نے نہیں پتا تو میں زیادہ